اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تعلیم اداروں کے حوالے سے اپنی تجاویزات پیش کر دی ہیں ویسے تو گزشتہ ہفتے بین السبائی وزیر تعلیم کانفرنس نے سردیوں کی تاویل تحتیدات کے مخالفت کی تھی وزراء نے سفارش کی تھی کہ یا تو کوئی تحتیلات نہ ہو یا انہیں کچھ دن تک محدود رکھیں تاکہ طلبہ اپنے کورسز کو مکمل کر سکیں مگر آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تعلیم اداروں کے حوالے سے اہم تجاویزات پیش کی ہیں اس حوالے سے ملک میں وباؤ مرض کے عداد و شمار اس بیماری کے پھیلاؤں کا جائزہ لیا گیا ہے آج کے اس اجلاس میں فورم کو بتایا گیا ہے کہ تعلیم اداروں میں مصبت کا تناسو بڑھ رہا ہے اور اس رجان کو روکنے کی ضرورت ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے سولہ نومبر کو وزیر تعلیم شفقت محمود تعلیم اداروں کے مصبت شرقی تشکیس اور جائزہ لینے کی تجاویزات پیش کی ہیں اس حوالے سے وزیر تعلیم نے سولہ نومبر کو بینل صوبائی کا اجلاس بلایا گیا ہے ذرائع کے مطابق نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے سولہ نومبر سے پندرہ جنویز تک موسم تحتلات سرما موسم سرما کی تحتلات کو بڑھانے کی سفارشات کی ہیں